بسم اللہ الرحمن الرحیم قضا نماز پڑھنے کا آسان طریقہ اس لئے کہ یہ بہت زیادہ سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ بتا دیں قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک تو آپ کو علم ہونا چاہیے کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ جو ایک نماز پڑھ دی جائے اور بندے کی ساری قضا نمازیں ہو جائیں ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو نمازیں یومیاں پنجگانہ نماز ہیں وہ اگر بیماری کی وجہ سے یا نید کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے تو ان کی قضا کرنا واجب ہے عید الفطر اور عید الازحا کی نماز یہ سنت نماز ہے اس کی قضا نہیں ہے اور جو نمازیں باطل ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے تو ان کی بھی قضا کرنی واجب ہوتی ہے اور جس شخص پر قضا نمازیں ہوں وہ مستحب نماز بھی پڑھ سکتا ہے یعنی یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس پر قضا نماز ہو وہ تحجت نہیں پڑھ سکتا تحجت پڑھ سکتا ہے اور قضا نمازیں ہمیشہ ترتیب کے ساتھ انجام دینی ہیں مثلا آپ نے زہر اور اثر کی نماز پڑھنی ہیں تو آپ پہلے زہر پڑھیں پھر اس کے بعد اثر پڑھیں اسی طرح مغرب اور عشاء میں ترتیب ضروری ہے اور بچہ یا بچی جب بالگ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان پر نماز واجب ہوتی ہے اگر وہ لاعلمی کے وجہ سے پانچ سال یا دس سال نماز نہیں پڑھتے تو یہ دس سال کی نماز ان پر قضا کرنی واجب ہے لہذا زندہ شخص کی طرف سے آپ قضا نمازیں جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے یعنی ایک بندہ جو ہے والدین زندہ ہیں اور بیٹا کہے کہ میں ان کی طرف سے نماز نہیں مرنے کے بعد آپ ان کی طرف سے نمازیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں دو آسان طریقے ہیں قضا نماز پڑھنے کے ہم آپ کو بتا رہیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے لگے تو جب دو واجب ہیں تو دو نفل دو نفل کی جگہ پر آپ فجر کی قضا نماز پڑھ لیں آپ کو نفل کا ثواب بھی مل جائے گا اور قضا نماز بھی آپ کی ہو جائے گی اسی طرح ظہر اور اثر کے ساتھ مغرب اور اشاء کے ساتھ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے ساتھ ہم کیسے کریں گے تو مغرب کے ساتھ دیکھیں چار نفل ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک نماز پڑھ لیں مغرب کی اور دو نفل جو ہے وہ پڑھ لیں اس لیے کہ یا پھر جو ہے وہ بعد میں ٹائم نکال کر جو ہے وہ آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں اسی طرح اشاء کے ساتھ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دن میں کسی وقت بھی دس پندرہ منٹ ٹائم نکالیں اور اس میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فجر کی پھر اس کے بعد ظہر اور سر پھر مغرب اور شاہ زیادہ زیادہ بارہ منٹ جو ہے وہ دس منٹ بھی لگتے ہیں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نیت اس میں اقامت کی ضرورت نہیں ہے قضا نماز میں اقامت نہ پڑھیں اللہ اکبر کر کے سورہ الحمد پڑھے چھوٹی سی سورت پڑھے سورہ کاؤسر پھر رکو میں چلے جائیں تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کھڑے ہو جائیں سامی اللہ علیماند کی ضرورت نہیں ہے یہ مستحب ذکر ہے اس کے بعد رکو میں چلے جائیں تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کر کے استغفراللہ ربی و طوب علی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کر سورہ الحمد پڑھے سورہ توخید پڑھے دعا کنوط میں صرف درود پر بھی اتفا کر سکتے ہیں اللہ اکبر کر کے رکو میں اسی طرح جو ہے وہ تشاوت مکمل کریں اور یہ فجر ہے اسی طرح آپ مغرب اور عشاقی میں بھی اسی طرح صرف تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے صرف جو ہے وہ آپ سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ایک دفعہ تسبیعات اربعہ پڑھ لیں یعنی یہ آسان سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھیں تو آپ کی جتنی اب ایک اہم مسئلہ بھی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دیکھیں بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میرے دس سال کی ہیں یا بیس سال کی قضاء نماز ہیں تو جو زیادہ ہیں اس کو آپ بجالہیں تو یقین ہے مطمئن دو جائے کہ میرے ذمہ جتنی ہم نمازیں تھی میں نے وہ پڑھ دیئے